اچھا اور یہ لوگ بار بار بولتے کہ امبیٹ کر مسلمانوں کے خلاف تھے جھوٹے ہیں یہ لوگ اگر کوئی سن پریوار کہتا ہے کہ امبیٹ کر مسلمانوں کے خلاف تھے ان کی کتاب پاکیشن ان پاکستان کا حوالہ دے کر دعاؤ میرے سامنے پانچ منٹ تم نہیں تھے سکو گے اسی کتاب سے امبیٹ کر نے مسلمانوں سے محبت کی تھی یہ امبیٹ کر کا پیغام امبیٹ کر نے بابا صاحب امبیٹ کر نے بدیزم خبول کرنے سے پہلے لوگ آ کر بابا صاحب سے پوچھے کیا کرنا کون سے مذہب کو جانا تو بابا صاحب نے کہا کہ اسلام کو خبول کر مگر جب بابا صاحب امبیٹ کر نے مسلمانوں میں ذات بات کو دیکھا تو ان کو تکلیف ہوگی اسی لیے میرا عزیز دوستو مسلمانوں میں ذات بات ہے یہ بات ماننا پڑے گا آپ کو بابا صاحب امبیٹ کر نے بہت مذہب پہ اختیار کیا اور پھر بابا صاحب امبیٹ کر ممبئی سے ایک مہانامہ نکالتے تھے اس میں کئی آٹیکلز بابا صاحب امبیٹ کر نے اسلام پر مسلمانوں پر لکھے یہ سن پریوار کا پرپکہ اندہ ہے آپ کو معلوم بابا صاحب امبیٹ کر کو جب پہلا پارلیمنٹ کا الیکشن بابا صاحب امبیٹ کر مرقال سے بمبئی سلے تھے الیکشن ہار گئے کیوں ہارے معلوم آپ کو کیا کوئی جانتا اس مجمع میں کہ بابا صاحب امبیٹ کر الیکشن کیوں ہارے کیوں ہارے نہیں دونوں دلیت تھے بابا صاحب امبیٹ کر کے خلاف ایک کھوٹا کانگریس کا لیڈر تھا امبیٹ کر کو شکست کیوں ہوئی امبیٹ کر کو شکست اس لیے ہوئی کیونکہ امبیٹ کر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے کلائجہ اوٹرلز بننی چاہیے تو آلازات کے لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ امبیٹ کر مسلمانوں کی بات کر رہا ہے امبیٹ کر نے کشویر کے بارے میں کہا تھا تو فرقہ پرست لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ امبیٹ کر خطرناک ہے اس کو ہرانا ضروری ہے انہی دو چیزوں پر امبیٹ کر کو ہرا دیا گیا تھا بابا صاحب تو فرقہ پرستی حسد الدین ویسی کی وجہ سے نہیں ہے لوگ آ کر بولتے ہیں لوگ من سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر بی جے بی کو فائدہ ہوتا ہے میں آج تاریخ میں جا کر اپنی بات کو چیلنج کے ساتھ رکھ رہا ہوں بتاؤ کیا میں نے جو بیان کیا وہ سچ نہیں ہے کہ امبیٹ کر کو ہار اس لئے ہوئی تھی کیونکہ کانگریس نے کہا یہ امبی بابا صاحب تو مسلمانوں کی اوٹر لس کی بات کر رہا ہے یہ کشمیر کی بات کر رہا ہے اس کو ہرا دو ماحول ایسا بنایا گیا کہ بابا صاحب امبیٹ کر الیکشن ہار گیا تو فرقہ پرستی نائنٹین فیفٹی ٹوز ہے تو فرقہ پرستی نائنٹین فیفٹی ٹوز ہے